بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹا خیریت سے ہیں آج مجھے یہ ویڈیو دوبارہ بنانی پڑی ہے کہ آپ کے بیشمار ایس ایم ایس آتے رہے عید سے پہلے بھی دورانے رمضان المبارک بھی اور عید کے بعد بھی ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ لیسنس کے حوالے سے بہت سے جو آپ کے ایشیوز ہیں وہ آپ سوال کرتے ہیں ایس ایم ایس کرتے ہیں دو تین چیز ہے کہ ظاہرہ ایس ایم ایس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سب کا فردن فردن جواب دینا مشکل ہے حال دو کی مشکل تھا لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی آپ لوگ ایس ایم ایس کے ریپلائی بھی ساتھ ست کرنے کے آپ لوگ جانتے ہوں گے آپ لوگ ایس ایم ایس کے ریپلائی بھی ہیں آج کی جو اس ویڈیو میں اصل مقصد ہے دو تین چیزیں جو ہائلٹ کرنی تھی بہت ضروری تھا بار بار آپ پوچھتے تھے جی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو ہے یہ اس کے پھیلاؤ کے تناظر میں کئی زیادہ نہ پھیل جائے حکومت پاکستان کی پالیسی کے تاہے جو باقی ادارے بند ہوئے ہیں تو نیشنل ہائی ویز ان موٹو پلیز ڈرائیونگ لیسنسنگ آثورٹی جو ہے اسلامباد ایچ ای ٹو کا یہ سینٹر بھی بند تھا اور جی ہاں بند تھا آج پہلا دن ہے اور اب کھل گیا ہے تو آپ لوگ نے بہت اسرار کیا تھا کہ جی جیسے ہی کھلے تو ہمیں ضرور بتائیے گا تو آج ہی کھلا ہے تو آج ہی میں آپ کے لئے یہ ویڈیو لے کر آئے ہوں تاکہ آپ کو بتائیں کہ یہ آفس جو ہے وہ دوبارہ کھل گیا ہے تاہم کچھ چیزیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ رش ہو جائے اور اس رش میں جو مسائل جنم لیں تو پھر آپ لوگ پریشان ہو جی اب ہم کیا کریں بڑی دور سے آئے ہیں تو وہ پہلے ہی تمام چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں کو ٹوکن آلیڈی جاری ہو چکے تو سب سے پہلے پریورٹی ان کی ہے جن کو آلیڈی ٹوکن جاری ہیں اور انہوں نے آ کر اپنے لائسنس جو ہے وہ پروسس کرنے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے ٹوکن حاصل کر لیے ہوئے تھے لیکن کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ڈرائیورز لائسنسی آتھارٹی ایچ ای ٹو کو جو ہمارا آفیس اسلامباد کا یہ بند ہو گیا تھا تو یہ پروسس نہیں ہو پا رہے تھے دوں گا جس پہ آپ لوگ ڈائریکٹ بھی کانٹیکٹ ان سے کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ بھی ہے وہاں پہ بھی آپ جا کر بتا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کمپلین وغیرہ کچھ بھی ایشو ہو تو وہ درچ کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی لائسنس حاصل کرنا ہے پروسس کروانا ہے تو آپ بھی فیل فور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جائیں اور جو ہمارا این ایچ ایم پی کی جو ڈائریکٹ بھی لائسنس ایم پی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ چلیں ڈی ایل ای ڈوٹ این ایم پی ڈوٹ جیو وی ڈوٹ پی کے ڈی ایل ای ڈوٹ این ایم پی ڈوٹ جیو وی ڈوٹ پی کے اسے کلک کریں گے اور یہاں پر آن لائن سسٹم ہوگا جہاں پہ سیلف ایسسٹمنٹ کا ٹیسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں یہاں تھیوری سیکھ سکتے ہیں اگر تھیوری بھی ہے وہ بھی آپ ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی اردو میں بھی جو سوالات آتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ اسی جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک آئیکن مل جائے گا جہاں پہ آن لائن آپ کی جو ریزوریشن ہے وہ ہو جاتی ہے ریزور ہو جائے گا آن لائن آپ اپنے جو آنے کے لیے جو شیڈیول وہ تحق کر سکتے ہیں وہ اب بھی آپ کو دکھائے جائے گا تو جس طریقے سے آپ نے آنا ہے جیسے ویب سیٹ دی ہے میں نے اوپن کریں گے اس پہ آ جائیں گے اور کلک کر کے اپنے نام وغیر کر کے آن لائن بکنگ آپ کی ہو جائے گی اور اس میں ڈیٹس اویلیبل ہیں جو ڈیٹس اویلیبل ہوں گی کچھ بکٹ ہو گئی ہیں تو ان کو تو نہیں ہوگا جو اویلیبل ڈیٹس ہیں اور ٹائم ہیں اس میں آپ نے کلک کر کے جو چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی وہ بتاتے جائیں گے آپ لکھتے جائیں گے تو آپ کی آن لائن بکنگ ہو جائے گی اور بکنگ کے بعد آپ کو کانٹیکٹ بھی کر لیا جائے گا آپ کو بتا بھی دیا جائے گا کہ اب آپ کی باری فلان دن ہے تو آپ نے تشریف لانا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ جو اتنی دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں وہ مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی اور پھر آپ کی رسائی ایزی ہو جائے گی آلیڈی بوکنگ ہوئی ہوگی تو اسی دن بوکنگ آلیڈی ہوئی ہے نا اب جو تاریخہ کو ملی ہے وہ سیم ڈے میں پروسس ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ یہاں پر آ جائیں گے اسلامباد میں ظاہر مشکلات بھی ہوں گی پہلے کی صورت اللہ اور تھی اب بہت زیادہ رش ہے رش کی وجہ سے آلیڈی ٹوکن بھی ایشو ہوئے ہوئے ہیں تو ان سب کو منیج کرنا بہت مشکل ہے تو یہاں پر بلا وجہ آپ کو انتظار ہی کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے آپ کا باری ہی نہ آئے اور باہر سے آپ کو واپس جانا پڑے تو اس مشکلات کے تناظر میں اس وقت ہم صرف اور صرف جو آن لائن ہیں ان کو پریورٹی دی گئی ہے سب سے پہلے جو لوگ آلیڈی جنہوں نے بوکنگ کی ہوئی ہے وہ پروسس ان کے ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی جو آن لائن بوکنگ کرواتے چلے جائیں گے تو آپ کا پروسس بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا اور جیسے ہی وہ پہلے والا جو کافی زیادہ رش ہے وہ ختم ہوتا ہے پھر دوبارہ آپ لوگ ڈائریکٹ آ کر بھی لیسنس پروسس کروا سکیں گے اس کے لئے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا آپ ٹینشن نہ لیں آپ کو ٹائم لیں انشاءاللہ وہ بھی اپڈیٹ ہم کر دیں گے بہت سے سوالات ایسے تھے جو میرے دوست اور بھائی ہیں انہوں نے ریکویسٹ کیے کہ اس کے لئے بھی آپ ویڈیو بنا کریں آپ کے جو سوالت ہیں اچھا چند جو ویڈیوز میں نے آلڑی بنائی ہیں آپ لوگ کی آسانی کے لئے اس میں ہر چیز ہم نے الگ الگ الیبریٹ بھی کر دیا بتا بھی دیا تصیبی کر دیا اب جو چیزیں آپ کے سوال ہیں تو آپ لوگے نہیں کہا کہ جو سوال ان کے جواب بھی آگے آپ دے دیں تو آج میرے پاس یہی ہے آپ کے جو سارے سوال میں نے رکھے ہوئے یہ ویڈیو ہماری ہے جس میں تھم نیل تھا کہ صرف چھے سو روپے میں پاکستان ڈرائیونگ لائسنس آپ حاصل کر سکتے ہیں اور کیا سلسلہ پوری ویڈیو اس کے جو سمس ہیں جو آپ نے سوالت کیا ہے اور جو آپ کی کوارڈینیشن ہمارے ساتھ ہے اس کے بارے میں جو کیوریز ہیں وہ ہم آپ کی دور کریں گے تو یہ جناب ایم ندیم ہے اور انہوں نے کہا السلام علیکم سر لائسنس آفیس کب اوپن ہو گا میرے پاس سعودیہ کا لائسنس ہے اور میں نے پاکستان بھی یہ بنوانا ہے پاکستان کا لائسنس بھی بنوانا ہے تو محمد علیکم صاحب آپ کا تو ہم نے جواب دہی دیا کہ کھل گیا ہے لائسنس آفیس کھل گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اسی طریقے سے آن لائن جو ہے اپنی بوکنگ کروا لینی ہے اور اس کے بعد جب محمد وقاس ہیں اور السلام علیکم میں نے گیارہ اپریل کو لائسنس کے لیے اپلائی کیا تھا اور آئی سریس بھی ہو گیا فنگر پرنٹ بھی سب کچھ ہو گیا ہے صحیح ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے اور اب جو ہے ایک ماہ کے بعد لائسنس مل جائے گا لیکن ابھی تک مجھے لائسنس نہیں ملا ہے بالکل والیڈ ہے کیونکہ کوئیڈ نائنٹین کوئی دفاتر ہی بند تھے تو جب عملہ ہی نہیں تھا تو وہ پراسس ہی نہیں ہونا تھا تو اب جو دن وہ ہیں وہ زیرہ بھی وہ ڈیلے ہو گیا اسی وجہ سے کہ دفاتر بندہ کام نہیں ہو رہا تھا اب آج شروع ہے تو وہ پراسس بھی دوبارہ شروع ہو جائے گا اور دوبارہ جو ہے آپ لوگوں کے جو لائسنس ہے وہ جو گیپ پیچھ میں ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو آپ کو مل جائے گا آپ لوگ پریشان ہو ضرور انشاءاللہ جلد مل جائے گا غلام عویس ہیں اور انہوں نے کہا جی اسلام علیکم زہر کیا حال ہے کیا میں افریقان لائسنس ہے تو کیا وہ بھی میرا پراسس اسلامباد سے ہو سکتا ہے موٹر ویس سے ہو سکتا ہے تینکیو بیری مچ خلام عویس تینکیو بیری مچ آپ نے سوال پوچھا لیکن ابھی تک یہ جو رسائی ہے وہ گلف کنٹریز کی لئے ہیں نورت امریکن کنٹریز کے لئے ہیں اور یورپین کنٹریز کے لئے ہیں ان میں جو ممالک آتے ہیں ان کا جو پراسس ہے وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے یہاں سے اور ان میں یہ کہ وہ ویلیڈ لائسنس ہوگا اور جس کٹیگری کا ہوگا وہ سیم کٹیگری کے لئے وہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پراسس ہوتا ہے اور پراسس میں پھر ان کو ڈائریکٹ لائسنس مل جاتا ہے جس میں ٹیسٹ پر آر نہیں ہوتے ان کو ڈائریکٹ لائسنس مل جاتا ہے لیکن ان کا ہونا یہاں پر ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کئی اور بیٹھے ہوں گے لائسنس بن جائے کہ نہیں یہاں پر آنا ضروری ہے ان کے پریزنس ضروری ہے ان کا میڈیکل ہوتا ہے آئی سیڈز وارہ چیک کرتی ہیں جناب کون ہیں مدسر علی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں جی ڈیرہ غازی خان کا لائسنس ہے کیا میں بغیر ٹیسٹ کے وہ کنورڈ کروا سکتا ہوں ڈیرہ غازی خان کا آپ کے لائسنس ہے تو وہ پورے پاکستان میں چل سکتا ہے آپ کو ضرورتی کیا چینج کرانے کی اگر پھر بھی آپ چینج کروانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جی ڈیرہ غازی خان کا میں موٹر پولیس کا لائسنس حاصل کر لوں کیونکہ اس کا جو لائسنس ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا لائسنس ہوتا ہے تو ایسے میں پھر آپ کو کیا کنورجن فیز چھ سو روپے جمع کرانے پڑے گی اور اس کے بعد پھر آپ آئیں گے اور آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کے بعد اگر آپ پاس کر لیں گے پھر آپ کا لائسنس موٹر پولیس سے تبدیل ہو جائے گا پھر نیکس ٹیمپ ہے جب بھی ہوگا پھر موٹر پولیس کا لائسنس یہ آپ نے یہی سے رنیو کرانا ہوگا اور اس کے علاوہ جناب یہ ہیں گل سلام خان ہے غالباً گل سلام خان اور ماشیل میں مدرک خوکر صاحب آپ اچھی خبر دیتے ہیں اور اچھا انفارمیشن دیتے ہیں جی بہت شکریہ گل خان دیر میربانی اور وقاس احمد ہے سر پلیز ڈسکرائب انڈیٹیل فور آن لائن ویریفکیشن سرٹیفیکیٹ میرے بہت ایزی ہے ایزی اس لیے کہ یہ آپ کا ہیڈک ہے آن لائن ویریفکیشن آپ نے دو چیزیں ایک تو ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آن لائن ویریفکیشن جو ہم سرٹیفیکیٹ مانگتے ہیں آن لائن ویریفکیشن ہونی چاہیے آپ کی لائسنس کے اگر آپ کا کسی بھی ملکہ بیرونے ملکہ لائسنس ہے اور جو تین کٹیگریز اس میں آتا ہے گلف کنٹریز میں آتا ہے آپ کا لائسنس ویریفائیڈ ہونا چاہیے اس کے لئے دو چیز یا تو آپ وہاں سے سرٹیفیکیٹ لیا ہے اگر سرٹیفیکیٹ نہیں ہے تو جس آتھارٹی نے آپ کو لائسنس دیا انہوں سے پوچھ لیں کہ میں نے اگر اس کی آن لائن ویریفکیشن کرنی ہے تو میں کیسے چیک کر سکتا ہوں وہ آپ کو ایک ویب سائٹ بتا دیں گے جو ان کی اپنی پرسنل ویب سائٹ وہ آپ کو بتا دیں گے تو جب آپ یہاں پہ آئیں گے وہ بتائیں گے یہ ویب سائٹ ہے اس میں چیک کر لیں وہ چیک کر لیں گے یا آپ اس کا لیٹر جو ہے وہ پرنٹ سکرن شاٹ لے کے نا اس کا پرنٹ نکال کے رکھ دیں کلر پرنٹ میں بلنہ یہ میں نے آن لائن ویریفکیشن آپ کو دے رہا ہوں تو وہ بھی قابل قبول ہے کہ آن لائن ویریفکیشن آپ کیا جائے گی تو پھر وہ آپ کا پراسس ہو جائے گا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آن لائن ویریفکیشن جو ہے اس کا پراسس کمپلیٹ ہونا ہے اور وہ پھر آپ نے بتانے کیونکہ یہاں پہ ساری چیزیں نہیں ہیں چند ویب سائٹ تو معلوم ہوگا لیکن باقی بہت سے ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں پہ آن لائن ویریفکیشن ہر بندہ نہیں چیک کر سکتا یا تو ان کا جو ریجسٹر ٹیلی فون نمبر ہے اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے یا ان کے ای میل کے ساتھ لنک ہوتا ہے تو وہ بندہ اپنا کوڈ ڈال کے ہی سارے کو چیک کر سکتا ہے وہ عام بندہ نہیں کر یا ہم نہیں کر سکتے تو اس کے لیے یہ آپ کا کام ہے یہ یاد رکھیں آن لائن ویریفکیشن کا سرٹیگیٹ پروائیڈ کرنا وہ کیسے ہوگا کیسے نکلے گا یہ آپ نے کام کرنا ہے سرام شہزاد غالباً سرام شہزاد ہیں اور سر ہم ڈسٹرک جیلم سے ہیں اور ہم نے بھی اسلامباد سے ہی اپلائی کرنا ہے یا جیلم سے کرنا میرے پاس سعودیہ کا لائسنس ہے میرے بھائی اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں جو موٹر پلیس ہے جو بیرون مالی کے لائسنس ہیں جو کنورجن کرتے ہیں یہ آپ کو دیتے ہیں لائسنس باقی ڈسٹرک میں ہو جائے گا اسا اسا لیکن فیل وقت یہ سہولت صرف اسلامباد کے لیے ہے اور وہ بھی limited resources ہیں سٹاف کم ہیں پھر بھی وہ دن رات کام آپ لوگوں کے لئے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سہولت فیل وقت جو ہے آپ سب کے لیے جو اسلامباد ہے اور یہاں پر ہے جب سٹاف وغیرہ بھی available ہوگا اور location بھی ہمیں identify ہو جائیں گی مختلف جنگیں تو انشاءاللہ تلاشتہ اس تلاشتہ باقی شہروں میں بھی ہوگی اس وقت تک میں بتانا چاہوں گا تو اس وقت تک صرف اسلامباد سے ہی یہ system چل رہا ہے سلام شہزاد غالباً سلام شہزاد ہیں اور سر ہم district جیلم سے ہیں اور ہم نے بھی اسلامباد سے ہی apply کرنا ہے یا جیلم سے کرنا میرے پاس سعودیہ کا license ہے میرے بھائی اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں جو موٹر پلیس ہے جو بیرون موالی کے license ہیں جو conversion کرتے ہیں یہ آپ کو دیتے ہیں license باقی district میں ہو جائے گا اسا اسا لیکن فیل وقت یہ سہولت صرف اسلامباد کے لئے ہے سٹاف کم ہے پھر بھی وہ دن رات کام آپ لوگوں کے لئے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سہولت فیل وقت جو ہے آپ سب کے لئے اسلامباد ہے اور یہاں پر ہے جب سٹاف وغیرہ بھی available ہوگا اور location بھی ہمیں identify ہو جائیں گی مختلف جنگیں تو انشاءاللہ تلاشتہ باقی شہروں میں بھی ہوگی اس وقت تک میں بتانا چاہوں گا تو اس وقت تک صرف اسلامباد سے یہ system چل رہا ہے میں بھی ہو جائیں گے